سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو گرفتار کر لیا گیا عدالت میں ٹرمپ پر الزامات کی تفصیلات پڑھ کر سنائی گئی ڈانلڈ ٹرمپ نے الزامات کو مسترد کر دیا ٹرمپ پر دوہزار سولہ کے انتخابات میں اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے خفیہ طور پر رقم دینے کا الزام ہے عدالت کے باہر سابق صدر کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود پولس کی باہر نفری بھی تائنات ٹرمپ مجرمانہ کارروائی کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کرانے کا حکم سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی آٹھ اکتوبر کی تاریخ قلدم قرار دے دی آئین الیکشن کمیشن کو تاریخ بڑھانے کی جازت نہیں دیتا غیر آئینی فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کے آرڈر کے بائیس تیرہ دن زائع ہو گئے نگران حکومت آئی جی چیف سیکیٹری سیکیورٹی فراہمی یقینی بنائیں وفاقی حکومت کو دس اپریل تک اکیس ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت حکومت نے سپریم کورٹ کا حکم مسترد کر دیا ملک کسی بھی آئینی اور سیاسی بہران کا متحمل نہیں ہو سکتا وفاقی کابینا نے فیصلے کو ناقابل عمل قرار دے دیا بزرعظم شہباز شریف کہتے ہیں چار اپریل کو زلفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا آج پھر چار اپریل کو ہی انصاف کا قتل ہوا تین ججز پر ریفرنس دائر کیا جائے نواز شریف کا حکومت کو مشورہ بولے لادلے کے عشق میں سب کچھ تباہ کیا جا رہا ہے تین رکنی بینچ چار ججز کے فیصلے کو نہیں مان رہا یہ فیصلہ نہیں ون مین شو ہے یہ فیصلہ ہی ان ججز کے خلاف چار شیٹ ہے پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو پارلیمنٹ کو اپنا آپ منوانا ہوگا حکومت نے اس سپریم کورٹ کے تین ججزوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اندیا دے دیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر قابل عمل نہیں جب عدالت کا فیصلہ ہی نہیں ہے تو توہین عدالت کیسے ہوگی از خود نوٹس چار تین کی اکثریت سے خارج ہو چکا ہے تخت لاہور کی لڑائی ملک لے ڈوبے کی آنی بہران چلتا رہے گا تو آگے ایک اور خطرناک تجربہ ہوگا وزیر خارجہ بلاول گھٹو کا زلفکار گھٹو شہید کی برسی کی تقریب سے خطا کہا خطرناک تجربے کی قیمت پاکستان کے عوام بھٹیں گے آنی بہران کو روکنے کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے سپریم کورٹ میں کسی کی عامریت کو تسلیم نہیں کرتے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں لادلے کو مسلط کرنے والوں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے مریم نواز کا حکومت سے مطالبہ کہتی ہیں دوہ سارہ اٹھارہ میں جو کام فیض، خوصہ اور ساکب نسار نے انجام دیا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولتکاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روک دے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن کا جلد وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس آج دوبارہ ہوگا سپریم کورٹ سے الیکشن شیڈول بحال پنجاب میں دس اپریل تک تاقضات جمع ہوں گے سترہ اپریل کو الیکشن ٹرابینل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا حتمی فہرست انیس اپریل کو لگے گی بیس اپریل کو انتخابی نشانات الورٹ کیا جائیں گے نگران کابینا اور چیف سیکریٹری الیکشن کمیشن کو عملے کے لیے رپورٹ کرے گا پنجاب میں انتخابات کی تاریخ پر نگران حکومت کا موقف سامنے آ گیا وزیراعلا موسی نکوی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق انتخابات کی تیاریاں کریں گے نگران حکومت الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے ہے پانچ منٹ سے بھی کم وقت کی سماعت سپریم کورٹ نے حافظ قرآن کو بیس نمبر دینے کا اسخد نوٹس کیس بند کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسا نے ترمیم ہونے تک اسخد نوٹس کے تمام مقدمات کی سماعت روکنے کا حکم دیا تھا وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں جونئر ججز کا ایک اور چھے رکنی بینچ بنایا گیا جنہوں نے فائز عیسا کے بینچ کے فیصلے کو اُلا دیا اگر تین رکنی بینچ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو چھے رکنی بینچ کیوں بٹھایا آئی ایم ایف سے معہدہ گھلے کا بھندہ بن گیا شرائع سوت میں مزید اضافہ 21 فیصد کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی سٹیٹ بینک نے ایک ماہ میں دوسری مرتبہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا ہے مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلے پر کہنا ہے کہ مہنگائی کا دباؤ مزید بڑھ گیا ہے مارچ میں مہنگائی کے شہرہ 35.4 سیاسی ہلچل روپے پر بھاری پڑ گئی کرنسی مارکٹ میں تیزی روپے کو مزید رگڑا لگ گیا ڈالر کی قدر میں دو روپے پچھس پیسے کا اضافہ انٹر بینک ڈالر 287 روپے 29 پیسے پر بند ہوا سونا بھی نئی بلندیوں پر پانچ ہزار روپے مہنگا ہو گیا فیتولا قیمت دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی رواماری سال پاکستان میں مہنگائی کے شرعہ دگنی سے بھی زیادہ ہو گی ایشیای ترکیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی گزرشتہ سال پاکستان میں مہنگائی کے شرعہ 12.2 فیصد تھی جو اس سال دگنی سے زیادہ 27.5 فیصد تک ہو گی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے گروت میں 0.6 فیصد تک کمی ہوئی ہے رواماری سال کے اختتام تک معاشر ترقی کے شرعہ دو فیصد تک ہو گی مزیر خزانہ اس آگڈار سے پیٹرن انچیف اپٹما گوہر اجاز کی سربراہی میں وفت کی ملاقات گوہر اجاز نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل سے آگاہ کیا کہا ایل سیز نہیں کھل رہی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی برامدات کم ہو رہی ہیں اس آگڈار نے انڈسٹری کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کراتی دل کے مریضوں کے لیے ڈرپ اینڈ شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ وزیریالہ پنجاب موسی نکوی کی زیر صدارت اجلاس پرائمری انڈیوگرافی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا موسی نکوی کا لاہور میں میوہ اسپتال کا دورہ ساہیوال میں دھکم پیر سے زخمی خاتون کی آیادن کی لاہور میں روٹا میگا پروجیکٹ کو بجلی کی ترسیل سے منتعلق لیسکو کے ساتھ موہد آتا ہے لیسکو راوی شہر کو نئے 132 کیوی گریڈ سٹیشن سے بجلی فراہم کرے گا بجلی کی بلاتات الفراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا ابتدائی طور پر رہائشی منصوبات جہار باغ انڈسٹریل سیٹی اور سفائر بے کو بجلی فراہم کی جائے گی دوسرے برحلے میں انٹرٹینمنٹ سیٹی کو بجلی فراہم کی جائے گی چیرمن بورٹ آف ڈائریکٹرز محمد دمان کے ذریعے ستارت اجلاس راوی اربن سیٹی کو بجلی کی فراہمی سے متعلق جائزہ لیا گیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا بابرازم کپتان شاداب خان نائب کپتان شاہین آفریدی پخر زمان کو ٹی ٹوینٹی سکارڈ میں شامل کر لیا گیا پہیم اشرف آریس روف افتقار احمد احسان اللہ ایکشن میں نظر آئیں گے محمد رزوان محمد نواز نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ موسیقی